حضرت سید سید علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا سالانہ چونمہ عرش شریف ان کے آستالہ آلیہ درابا میں نہائی تھی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا درابا میں جامعہ مسجد کے قریب اس زیادت شریف پر آج عرش شریف کی تقریب منقل کی گئی جس میں کثیر تعداد میں عوام الناس نے شمولیت کی علماء کرام بھی یہاں پر پہنچے اور علیاء کرام کی سیرت بیان کی گئی اس موقع پر انتظامیاں کمیٹی کی جانب سے تمام تر انتظامات کو حتم شکل دی گئی تھی حاجی محمد قبیر کی قیادت میں یہاں پر پورا پروگرام منقل ہوا اور عوام کو تبرک بھی تقسیم کیا گیا یہاں پر کل عالم انسانیت کے لئے دعائیں بھی مانگی گی پیش ہے یہ ریپورٹ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں سید ولایت سین شاہ زیارت کا نازم عالی ہوں اور یہ سید سید علی شاہ صاحب المعروف ناغا پیر صاحب جن کا چرونجا پر ارس پاک ہے بڑی دون دام سے بنیاد جا رہا ہے اور بڑی لوگ جو ہے یہاں پر دون دام سے آتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہماری نئے کمیٹی کے صدر جو ہیں وہ شراز ملک صاحب یہاں پر پورا انتظام چلا رہے ہیں ہمارے سکرہ ساجی طبیر صاحب ہیں اور ہماری دیکھر کمیٹی ہمارے ساتھ پورا تعمل کر رہی ہے اور انشاءاللہ تمام دنیا سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ زیارت پر آئیں اور ان سے فیضیاب ہو کر جائیں آگے آج چرونجا اس مبارک ہے ناغا پیر زیارت ہے ہمارے جنبا میں بہت مانی جانی زیارت ہے کیونکہ یہاں جتنے لوگ آتے ہیں جتنے لوگ کی منتیں انشاءاللہ پوری ہوتی ہیں ہم نے بہت بہت عظمائے ہیں اور اس کی سے پہلے سرپرس تھی اور جو صدارت تھی میرے بہتر صاحب کر رہے تھے تو پچھلے بارہ پندرہ دن سے مجھے اس کمیٹی کا صدر بنایا گیا اس سے پہلے بھی ہم کام کرتے تھے اور اب بھی انشاءاللہ ہم بڑھ چڑھ کے کام کریں گے اور میرا سب لوگوں سے یہ تعاون ہے کہ اس میں تعاون دیں ہم نے ایک لینٹر کوئی چوبیس سو سکیر فٹ کا ڈال دیا ہے ابھی چوبیس سو سکیر فٹ کا ایک اور ڈالنا ہے پھر زیارت کی تعمیر ہے کافی ایک آدمی سے ہونے سکتا ہے انشاءاللہ آپ سب لوگوں کا تعاون چاہیے اور ہمیں یہاں انشاءاللہ مدرسے کا جب ہماری بیلڈنگ تیار ہو جائے اس کے بعد ہمارا مدرسے کا پلان ہے ہم اگلے ویروار سے انشاءاللہ ہم یہاں کاوے کا انتظام کریں ہر ویروار سے ویروار یہاں وہ رکھیں گے اس کے بعد ہم جب جیسے جیسے ہمیں یہ بیلڈنگ تیار ہو جائے گے ہم لنگر کا بھی انتظام کریں گے مدرسہ ہوگا انشاءاللہ لیکن لوگوں کا تعاون ضرورت ہے اس میں تو اس کا آدمی یہاں آئے اور یہاں کے اپنے دور سے لوگ آتے ہیں اور اپنے جتنے بھی مشکلاتیں ہوتی ہیں یہاں کے انشاءاللہ پوری ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زیارت جو ہے یہ نانگا پیر یہ سبھی زندگی جتنی ان کی باہر گجری ہے دنیا پہ یہ نانگے تھے اور ان کبھی کپڑا تک نہیں لگایا چاہے وہ برف ہو چاہے وہ بارش ہو چاہے کٹ ہو بات ہو کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کی کمر مبارک یہاں بنائی گئے نیچے یہاں نہیں تھی نیچے تھوڑی بنائی گئے یہ خواب میں پیر مدیو صاحب کو آتے ہیں کہ جو ایک آدمی کو یہاں آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جا کے پیر صاحب کو سنایا کہ نانگے پیر کی آج مجھے خواب آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے نکالو اور اس جگہ پہ دفن کرو تو پھر دبارہ آئے پیر مدیو صاحب خدا ان کو جنرل سیب کرے یہاں آئے اور ان کا جنازہ دبارہ کیا اور بالکل اسی طریقے سے جیسے یہ خواب میں تھے جیسے دنیا پہ تھے ویسے دیکھیں اور یہاں دفن آئے گئے اس کے بعد جتنے یہاں کے اقیدد مند لوگوں نے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے وہ احتاہ کیا یہاں چرونجہ ارث یہاں ہوئے اس سے پہلے چرونجہ ارث ہوئے یہ آج چرونجہ چل رہا ہے لیکن یہاں ہمارے اس ارث میں چھے کونٹل چاول لگتے ہیں ہمارا تبروک صرف جو ہمارا اس میں اس میں جتنا پیر یہاں ہمارے بلائش شاہ صاحب ہیں یہ ان کے دادا جی ہیں فیسی گلی ان کے ہیں یہ ایک ہی گھر ہے ان نے بہت کچھ یہاں کیا اور ہاں لوگ جو آ رہے ہیں لوگ ہمارے وہ جس نے جو منت مانگی اس کی منت اللہ تعالیٰ نے پوری کی بابا ناغہ نے وہ موجزہ دیا اس لیے لوگ اس پہ مطفق ہو گئے کہ یہ یہاں ایک بہت بڑا دربار کیا جائے اور ارث کیا جائے یہاں لنگر کھو رہے ہیں یہاں یہاں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے دینی تعلیم کے لیے ہم ایک مندرسہ بھی یہاں چلائیں گے اور آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کمیاب کریں اور میں اس کمیٹی کا یہاں پہلے میں سربرائی کر رہا ہوں اور چھوٹ باقی بلائچہ ہو رہے ہیں شہراز مالک ہے وہ کمیٹی کا اس کا صدر ہے وہ صدارت کر رہے ہیں باقی یہ اچھا چاہ رہا ہے بہت لوگ بڑی شہراز مالک ہے میں سے یہ تصفیران سینشہ نانگے پیر صاحب کا پوتا اور میں تیس سال سے یہاں نائب صدر ہوئی ہے میرا بڑا بائی بھی نائب صدر تھا جو بہت پا چکا ہے اور یہ میرے دادا کی زیادت ہے ہم آر سال اچھا ہر سے کتے تاؤن کرتے ہیں لوگ صاحب ہمارے ساتھ تاؤن کر کے کیا اپنے میٹنگ کے بار آپ کو کلی بڑا